بریک کے بعد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کور پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے سیکشن جا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں وفاقی حکومت اور صدر پاکستان کو بز ریا پریسیبل سیکٹی فریق دونوں ایوانوں سے سپریم کور پریکٹس این پروسیجر پر منظور ہو کے ایکٹ بن چکا ہے یہ موقف اپنایا کیا ہے؟ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے سیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اسی بارے میں تفصیل آجانے گے عبرار حسین سے عبرار اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھئے مشکور حسین جو شہری ہیں انہوں نے ندیم سرور ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک ترخواست دار کی گئی ہے جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے سیکشن چار کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس طرح ہاتھ میں بھی پاکی حکومت اور صدر پاکستان کو بزریا پرینسپل سیکٹری فریق بنائے گیا ہے اور اس میں یہ موقع کو سیاد کیا گیا ہے کہ دونوں ایوانوں سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور ہو کے ایکس بن چکا ہے ایکس کے سیکشن پور کے ذریعے سو موٹو پیسے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے سو موٹو کے پیسے کے خلاف اپیل کا حق دینا آرٹیکل ایک سو چوراسی اور ایک سو پچاسی کا منافی ہے اپیل کا حق صرف آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی اور ایک سو پچاسی میں ترمین کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے یہ موقع کو سیار کیا گیا ہے اس طرح ہاتھ میں اور یہ استدا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکس کے سیکشن چار کو کالا دم قرار دے اور یہ بھی استدا کی گئی ہے کہ درہات کے حد کی فیصلے تک سیکشن چار پر عمل درامت روکا جائے بپاکی حکومت سے آئین کی خلاف پرزی کرنے پر جواب طلب کیا جائے ایک موقع پھر یہ واضح کر دوں کہ یہ جو درہات ہے مشکور حسین نے تائل کی ہے اپنے وکیل ندیم سرور ایڈوکیٹس کے دلیے اور اس پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے بلخصوص سیکشن اور جو ہے اس پروسیجر ایکس کا اس کو چیلنج کیا گیا ہے ٹھیک ہے عبرار حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا